تو آج کے ہم اس لیسن میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے گوگل انیلائٹکس کیا ہے گوگل انیلائٹکس نارمل کے آپ یہ ٹریکنگ کا ہوتا ہے کہ آپ آپ کی ویف سائٹ میں کتنے وزیٹر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کے آپ انیلائز کرنا چاہیں گے اس کے لیے کہ گوگل انیلائٹکس جیوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کام کیس طریقے سے کرتا ہے یہ بلکل اس مطلق کام کرتا ہے اور اس میں کام کرنے کا انداز بلکل کرنے کا انداز ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ریل ٹائم میں کام کرتا ہے اور اس کا ابھی کام کرنے سب پورا سسما پورا دکھاؤں گے کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا یہ سب پیکٹیکل کے چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اس کلاس میں جو ہم یہی سب جاننے والے گوگل انیلائٹکس کے آکاؤنٹ کا اس ٹریک چھپ کس طرح سے ہوتا ہے نہیں ہوتی یہ سب چیزیں ہم جانیں گے اس کا کہ یہاں پہ گوگل انیلائٹکس کا جو انسائٹس ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کوکیز کو ٹریک کیسے کرتا ہے آپ کا جو کیورڈ ہوتا ہے وہ کیورڈ کس طرح سے ٹریک کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور اس طرح سے گوگل ٹریکنگ یوز کیا جاتا ہے کوکیز کو ٹریک میں کوئی جیسے کوئی انفرمیشن ہو اس انفرمیشن کو کوکیز ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویفزائٹ یہ فلا فلا چیزوں کے لیے ہے ان چیزوں کے لیے ہی کا ہم یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنے یوزر کو یا انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس ویفزائٹ کو اس طرح سے یوز کریں نہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اب یہ کوکیز آیا ہوا تھا آپ کے پاس میل چپ کا اکاؤنٹ جب آپ نے اپنے کیا تھا نیچے ایکسپ کا آپشن آ رہا تھا تو وہاں پہ کوکیز کا کوکیز آیا ہوا تھا تو وہ سارے چیزیں اس میں ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے اسٹارٹ کر جاتا ہے کہ سارے چیز ہم اس میں جانیں گے سیٹ آپ انیلیٹکس ایکاؤنٹ اس طرح سٹپ کیا جاتا ہے، وہ چیز ہم اس میں جانیں گے اچھاگر ویبسائٹ کو انیلیٹکس سے جوڑنے کے کئے کیا طریقہ ہے کا جو آپ کو ویبسائٹ میں جوڑیں گے کہاں جوڑیں گے میں تاکہ آپ کو ویبسائٹ جو انیلیٹکس سے کنیکٹ ہو جائے تو تین چار طریقے ہیں ویب سائٹ سے کنیکٹ کرنے کے کچھ پلیگنز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے کہ آپ سی پینل سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ویب سائٹ کے جو اپیرنس کے اندر ہیڈر ڈاٹ پی ایش پی ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں تو تین چار طریقے ہیں وہ سارے طریقے میں آپ کو بتایا ہوں اس سے پہلے بھی اور آج سے دوبارہ کور کر لوں گا اس کے گولز کیا ہے کہ یہ انیڈیٹکس کے جو ہوتے ہیں اس میں گولز کیس طرح سے ہوتے ہیں وہ کنورزن کیس طرح سے ہوتا ہے مطلب کنورزن یہ ہے کہ کسٹومر جب آتا ہے تو کسٹومر وہ کون سے پیج پہ کن سے جگہ پہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سائے چیزوں کے آپ اس میں جانکاری ہو جائیں گی اس کے لئے اگر آپ گولز سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ کے پاس کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کا اور کسی چیز کو ایزر لینڈنگ پیجوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے پاس وہ پیج ایک ہزار لوگوں تک پہنچے اور وہ لوگ دیکھیں جو اسٹوڈینٹ ہو ایک آپ کا گول ہوا ٹھیک ہے آپ اس گول کو کس طرح سے ایچیب کریں گے اور ایچیب کر کے اس کا ٹریک کس طرح سے کریں گے یہ بھی چیز آپ وہاں پر سیٹ اپ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیفرنٹ ٹائپس اپ گول یہاں پہ کہا الگ الگ ٹائپس جیسے کہ میں نے ایک پیج ہے کہ جو اسٹوڈینٹ کے لیے میں نے بنایا ہے ایک پیج جو ٹیچر کے لیے ہوگا تو اس پیج کو الگ الگ طریقے سے ہم اپنے گول سیٹ اپ کرنا چاہیں گے اس طرح سے ہم گول سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو تھوڑا سا لوک لائک یہاں پہ دکھایا گیا ہے جو گراف ہے کہ گراف ون ڈے میں کتنا رہا ہے تھوڑا سا اس میں دکھایا گیا ہے بٹا ہم اس کا کا پاٹکٹیکل دیکھیں گے ابھی کچھ در میں اس کا دیکھیں گے ٹیک ہے اس میں باؤنس ریٹ کا کیا جاتا ہے آپ ساٹ جاتا ہے یا پھر کوپ میں جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کا پروبلپ ہوتا ہے تو بانس اٹ جتنا ہو سکے وہ کم رکھا جائے وہ بیٹر ہوتا ہے ٹئیک ہے اب اس کے باپنز ریٹ کا کس طرح سے کم کیا جاتا کیا جاتا ہے میں اورشز racing ریٹ میں یعنی ان دونوں میں ان دونوں کا اندر کیا کیا ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں ہم اس میں جانیں گے ٹھیک ہے اور اس میں فنلز یہاں پہ فنلز اس گول یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہوتا ہے اس کا جب ہم سیٹ اپ کریں گے تو ہم اس میں کیا اچھے سے جان پائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم میں اس کے بارے میں ایک لیکچر اگر ہو سکتا ہے تو میں اس کا لیکچر دے دوں گا پہلے کسی ٹائم دس مند آدھا گھنٹے کا ہوگا آہ کیونکہ یہ اگر آج چھوٹ جائے تو یہ فنلز کے بارے میں تو میں آپ کو کبھی کل یا فرسوں میں اس کے بارے میں پورا ایک لیکچر دوں گا یہ بہت انپورٹنٹس ہوتا ہے how to integrate adwords and analytics account اب ایڈ ورڈ کو اور انیلیٹکس کو کس طرح سے ایک ضرور سے کنیکٹ کریں گے تو یہ چیزیں بھی کی ضرور دی ہے ٹھیک یہ چیزیں بھی ہم اس میں کس سکھیں گے اب ایڈ ورڈز کے کیا بینیفیٹس ہوتی ہیں کنیکٹ کرنے پہ گوگل انیلیٹکس سے ایڈ ورڈز کیا ہوتا ہے ایڈ ورڈز ایٹ مینز کہ آپ جو بھی چیز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں گوگل میں جیسے کہ پی پی سی ہوا پی پی بی ہوا پی پی سی اٹ مینز پر کلک کاسٹ اور پی پی بیو پر کلک ویو پی پی بی مطلب یہ ویڈیو کیلئے ہوتا ہے پی پی ویڈیو کیلئے ہوتا ہے اور پی پی سی آپ کا ویف سائٹ میں جو ایڈ آتا ہے ہے Old eats에요 ایڈ آتا ہے اس چیز سے بہت سارے ہوتے ہیں پرودکٹیں کیلئے آپ ایڈ کر رہا ہوتا ہے اور ویڈیو کیلئے ایڈ کریں اس کے لیا الگ رہا ہے ہا ایک طرح الگ یاراتا ہے اس کو سیٹ اپ کر رہا ہوتا ہے سمجھ طریقے سے جس طرح سے آپ فیس بک میں ایڈ سیٹ آپ کیے تھے اور ایڈ سیٹ اپ آہ سامیز طرح سے آپ گوگل میں بھی ایڈ سیٹ اپ کرسکتے ہیں اور سی جو ایڈ سیٹ اپ کہ سی ہوگا ہے ضرور مقابلی کہ گوگل میں ایڈ سٹ کریں گے گوگل میں ایڈ سٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور اس میں ایک کیمپین ہوگا ابھی سٹ کرنا بڑا بڑا آپ کو جو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں بینیفیٹس کی اس طرح سے ایڈوارڈ انیلیٹکس کو اگر آپ انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹ اٹمنز ایک دوسری کے ساتھ کمبائن کریں گے جوائن کریں گے سٹ کریں گے تو اس میں کیا بینیفیٹس آئے گا اس چیز کے بارے میں ہم جان سکیں گے اس میں ایک خاص اگر ایک بینیفیٹ اگر ہم جاننے چاہیں تو یہ ہے کہ آپ کا جو گوگل میں جو ایڈ ایڈ چلائیں گے گوئر ایڈ ورڈ پہ تو اس کا ٹریک کر سکتے ہیں اس میں جو انکومنگ کال ہے یا کوئی مس کال کر رہا ہے آپ کے ایڈ کے اوپر تو یہ سارے چیزیں آپ جان سکتے ہیں اس میں اور یہ کیمپئن کے بارے میں جو آپ کیمپئن چلائیں گے اس میں آئے میزرنگ کر سکتے ہیں میزرنگ ایٹ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو کیاپئن ہے اس کیمپئن سے کتنا کا ٹرافک آیا نہیں آیا کتنے کے آپ کے سیلزی کتنے لیڈزس ملا یہ سارے چیزوں کے بارے میں آپ میزرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گوگل اینلیٹکس میں وہ چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ہے ٹائگنگ اب ٹائگنگ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم جا رہیں گے یہ ٹائگنگ جب ہم گوگل ایڈورڈ پہ کام کریں گے تب ٹائگنگ کا آپشن ہوتا ہے اور اس پہ کام کیا جاتا ہے ٹائگنگ پہ ٹیک ہے کو تو وہ آٹومیٹکلی جا کے اس کے نام پہ آپن ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس طرح کے چیزیں گوگل میں بھی آپ اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس میں ہم یہ جانیں گے کہ فیلٹر کے اس طرح سے فیلٹر کرنا اور سیگمنٹ یہ دونوں چیزیں بھی ہم گوگل اینلیٹکس کے اندر جانیں گے ٹیک ہے یہاں پہ ڈبل اچھا سیٹ اپ کیس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم اس میں جاننے کوشش کریں گے ٹیک ہے بس اس کا گوگل اینلیٹکس میں کہہ کہ ہاں کسٹمائز ریپورٹ مانیٹرنگ ٹرافک سورس مانیٹرنگ ٹرافک بیہیور ٹریکنگ تو یہ سارے چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم اس میں جاننے کوشش کریں تو آپ چلتے ہیں ابھی پریکٹیکل آہ اس میں تب میں چیزیں میں نے بتا دی کہ آپ یہ چیز کریں گے یہ چیز کریں گے بھٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے ان چیزوں کے تب تک آپ کو اس پلے نہیں پڑے گا ٹیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لئے پریکٹیکل کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے میں س superstition جب کرے میں نگ کریں اس کا مصور کریں گو گل سارچ کنچول پر کس طرح اس نے سب coڑیں گے ایساان نے بتا دیا تا شمع میں اسđ لیا کریں گے طگے میں شnung میں نے اس طرح اللہ لیا کریں گے تو وہ چیزیں وہاں پر میں نے اسم چیزیں بتایا تھا تو خر کنٹو بارا اب یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ گوگل انیلائٹکس یہاں پہ سرچ کریں گے گوگل انیلائٹکس اس کے بعد یہاں پہ کلک کیجئے کوئی بھی آپ کے پاس نیا میل ہو تو آپ اس نیا میل سے آپ اس میں لاغن ہو سکتے ہیں کوئی پرانا میل ہو تو پرانا میل سے لاغن ہو سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے تو میرے کیس میں یہاں پہ میں ایک لاغن کر لیا ہوں انیلائٹکس لاغن کر لیا اب یہ بلکل فریش اکاؤنٹ ہے اور یہ ویب سیٹ فریش ہے بلکل نیو ویب سیٹ ہے اس میں اب ہم اس کو کنیٹ کریں گے انیلائٹکس سے ساتھ ساتھ گوگل ایڈ ورڈ کبھی میں لے لیتا ہوں گوگل ایڈ ورڈ سے اس لئے لے لیں گا کیونکہ گوگل ایڈ ورڈ میں ایک کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اگر ہم ایک ساتھ اگر اکاؤنٹ کھولنا چاہتے تو گوگل ایڈ ورڈ اگر میں اوپن کرتا تو وہاں سے سارے اکاؤنٹ ایک ساتھ ہو جاتا بٹ اگر میں سیجے ون بائی ون کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سا مجھے الگ الگ لگ رہا ٹائم بھی لگ رہا تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک ساتھ اوپن کرنا ہو تو آپ گوگل ایڈ ورڈ کے نام سے اس میں اوپن کر لیجئے اس پہ آپ نے چار اکاؤنٹ ایک ساتھ ہوگا گوگل ایڈ سین گوگل ایڈ موب گوگل انیلائٹکس اور گوگل ایڈ ورڈ ٹھیک ہے تو وہ چار اکاؤنٹ ایک ساتھ ہو جائے گا اگر آپ کو ایک ایک کر کے اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ بینیفٹ رہے کہ آپ اس میں سامن سکیں جان سکیں جو کس طرح سے الگ الگ سے کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ جان کر کے لئے بتا دوں کہ اگر آپ سارے اکاؤنٹ ایک ساتھ کرنا چاہ رہے تو گوگل ایڈ ورڈ اس کو آپ اوپن کر لیجئے اس میں سارے اکاؤنٹ ایک ساتھ اوپن ہو جائے گا گوگل ایڈ موب اگر آپ کو موبائل ہیں موبائل میں آپ ایڈ سرس کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کے لئے ہوتا ہے وہ اور اگر گوگل ایڈ سن کے بات کرنا ہے تو گوگل ایڈ سن میں ویبسائٹ ہیں ویبسائٹ کے ایڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اس کا کام کیا جاتا ہے اچھا یہ ابھی چاہ رہے ہیں اب اس طرح سے بلکل فریش اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ میزرنگ کے نام سے کرتے ہیں اس قرآن پہ ہم جو ویبسائٹ ہیں ویبسائٹ کے اس میں نام دیں گے یا اکاؤنٹ جو بھی اس بھی اکاؤنٹ سے نام ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ڈال لیتا ہوں گروسری اور اس قرآن پہ جیسے ریکومنڈڈ ہیں اس کو رہنے دیجئے اس میں کیا ہے کہ یہ گوگل کا ہے اس کے پروڈکٹس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں سارویس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس میں انٹک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بات آ رہے ہیں کہ آپ کس چیز آپ انیلائٹکس کرنا میں کس چیز آپ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں ویبسائٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں ایپ کو کرنا چاہ رہے ہیں ویبسائٹ اپ دونوں کرنا چاہ رہے ہیں میرے کیس میں ابھی مجھے ایپ ویبسائٹ ہے تو ویبسائٹ کو لکے جلتا ہوں میں اس ویبسائٹ میں میں کلک کرتا ہوں ویبسائٹ کا یہاں پہ نام پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پہ ویبسائٹ کا یہ نام کاپی کرتا ہوں اور اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے سری یہاں پہ یہاں پہ ویبسائٹ کا نام دیتا ہوں گروسری ڈیزیڈ گروسری ڈیزیڈ گروسری کہ اس کا چاہل کٹکرز میں ڈالیں اس کا ٹھیک ہے پھیک ہوں اسے капنٹری ڈالنا hiring انڈیا اب یہ ٹائم زون آٹومیٹک لے لیتا ہے اس کا باد کریٹ پہ کلیے کرنا یہ سارے پروسس میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک بار جس میں کیا کیا پروسس ہوتے ہیں اور آپ کو میں نے کرنے کے لیے بھی کہا تھا لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں یہ آپ کا یہاں پہ آکاونٹ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ نو ٹھینکس یہ کوڈ آگیا اور یہ آپ کا ٹریکنگ آئیڈیا اب یہ ٹریکنگ آئیڈیا اگر آپ چاہیں یوٹیوب میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں جہاں چاہیں جہاں سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے تو اس کا یہاں پہ آپ اس کو کاپی کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے ویب سائٹ پہ آئیے ویب سائٹ میں میں نے بتایا تھا آپ کو اپیرنس اس کے بعد تھیم ایڈیٹر پہ جائیں گے اور ایڈیٹر پہ آنے کے بعد آپ کو جانا ہے ہیڈر ڈَّوڈ کے لیجئے یادر پہ بھی کسٹتے ہیں رکھ سکتے ہیں جب آپ کو جہاں چاہیں آپ کو جاہاں سکتا ہے اے میں ہے یہ ایڈر پہ voorٹا ہے یہاںیں چاہیں لیکن اگر آپ کو یہاں ہیڈر پہ نہیں ڈالنا ہے تو پلگین کے مادم سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی یوز کر سکتے ہیں گو ہیڈ اس میں ہیڈر 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 ڈاٹ یہ ہے تھیم ہیڈر یہ تو آپ بلکی سکتے ہیں یہ بلکی سکتے ہیں تو وہاں پہ ہےڈر بھی پہ جائے پیسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کا جو پوری وف سائٹ آپ کو لے لیا جیسے یہاں پہ انہوں نے باتا دیا ہے اب میں یہاں پہ چک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جی چیزیں یہاں پہ لیا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں ٹریک ہوا ہے نہیں ہے دیکھیں آگیا ایزر گروسری کے نام سے آگیا یہ اور اس کا ویب سائٹ پر ٹریک آیا ہے نہیں آیا ہوم اگر ویو ریال ٹائم یہاں پہ ایکسپٹ کر لیں یعنی کانٹیکٹ اس کا پیج ہے اور میں نے یہاں پہ اوپن جو کیا ہے کانٹیکٹ اس کا ایپیج اوپن کیا ہے اور یہاں جو پرما لنک دیکھ رہے آپ کو یہاں پہ کانٹیکٹ اس کے نام سے ہی دیکھ رہا ہے یہ پیج آگیا سیم اگر میں یہاں پہ چکن کے لئے کے چلتا ہوں تو چکن والے کے اوپشن پہ جاتا ہوں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اوپن آ رہا ہی کی نہیں آ رہا ہے یا پھر اس کا دوسرا کا اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ دوسری براؤزر میں اوپن کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ ٹریک کر رہا ہے نہیں کر رہا ریال ٹائم میں ٹریک ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا تو یہ ساری ساتھ ریال ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کانٹیکٹ اس کے بجائے اب یہاں پہ چکن کا آگیا پہ کٹیگری پروڈکٹ ہیں چکن والے جو میں نے سیلٹ کیا تھا یہ والا آگیا تو اس طرح سے آپ چاہے اب بلکل اب یہاں پہ اگر دوسر لاکھ ہو کڑورو وزیٹر اگر ایک ساتھ آجاتا ہے جیسے میرے کیس میں دیکھے کہ میں نے دو مرتبہ اوپن کیا ایک ہوم پیج اوپن کیا یہاں پہ ہوم پیج کا آگیا پوڈٹ والا یہ اوپن کیا آگیا اب یہاں پہ ہم چینج کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں شاپ والے آپشن پہ کلک کر لیتا ہوں تو شاپ والے کا یہاں پہ آپ کو چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ ہی دیر پہ دیکھیں یہاں پہ چینج ہو جائے گا تو یہ ریال ٹائم ہوتا ہے اب اس میں ا ٹرافک آپ دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کے یہاں پہ آہ یہ ریال ٹائم کا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ اصل میں یہ نیو اکاؤنٹ ہے بلکل اس لیے اس میں آپ کوئی اندازہ نہیں ہوگا آہ بٹ اگر آپ پاس کوئی پرانے اکاؤنٹ ہے پرانے اکاؤنٹ اس میں آپ کام کریں گے تو اس میں آپ اس کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا اس میں ریال ٹائم کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ریال ٹائم کا کونسی لوکیشن پر ٹرافک ہے ٹرافک کا سورس کیا ہے ٹرافک کا سورس یہ موبائل سے ٹرافک آیا ہے یا پھر کہ ڈیسٹوپ سے آیا ہے جیسے اور بھی دیکھیں گے دیا گیا ہے لیکن آپ لوکیشن کے بات کریں جیسے کہ میرے کیسے میں کہ میں کس لوکیشن پر ہوں ابھی اگر آپ کو یہ لوکیشن چیک کرنا ہو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے انڈیا تو یہاں پر ایکزیکٹ لوکیشن نہیں دکھائے گا کہ انڈیا میں کس کس جگھ سے soort نہیں ہیں یہ تو چیزٹ به اور اپھر ہیں کوئی چیز نے کہا بہلی ہے یہ تو دیکھا رمی ہے ٹھیک ہے دیکھائے بست کےaters کے لئے منظورٹ یہاں پر دیکھا ہوا صورت 52 سے ایک فیصل ہوئی ہے rece scandal کیے میں تیکھتا ہے یہاں نومoj یہاں پر دیکھئے کہ اسی طرح hi noose LI وہ نومos سکتے ہیں حصورت دیکھو آپ کو یہاں پھر یہاں پہ شا hypocrite دیسٹوپ میں ہے لیپ ٹاپ میں ہے یہاں پہ دیکھنا ہے دونوں کے دونوں جو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے دونوں کے دونوں ڈیسٹوپ میں دیکھ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ موبائل سے بھی کرنا چاہیں گے تو موبائل کا بھی یہاں پہ آپ کو دیکھے گا ایز ایز ایڈ گو اس کا دیکھ لیتا ہوں موبائل پہ تو خرصیم اسی طرح ہے کہ جب موبائل پہ آئے گا تو موبائل پہ اپشن آئے گا یہاں پہ اور اس کا اپشن ایک منٹ م.ازگو اسی طرح ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موبائل کا اوپشن آگیا ہے ٹھیک ہے کہ موبائل میں ایک بندہ کا ابھی ہے کہ جو ہوم پیج ہوم پیج یہاں پہ کر رہا ہے موبائل کا جو دکھا رہا ہے وہ ہوم پیج کا دکھا رہا ہے تو اسی طرح اس کا بلکل آپ ریال ٹائم جائے ٹریکنگ کرنا چاہیں ٹریکنگ کر سکتا ہے اس پہ اب اس کا لوکیشن کا بھی میں نے بتا دیا لوکیشن کا کس طرح سے ٹریک کریں گے دیکھیں گے وہ بھی میں نے بتا دیا یہاں پہ دیکھے لوکیشن آ رہا ہے تینوں جو لوکیشن تینوں ٹرافک جو آپ کو دکھ رہا ہوا انڈیا ہی سے دکھ رہا ہوا نیو ڈیالی سے دکھ رہا ہے اس کا ٹرافک سورس کیا ہے ٹرافک سورس یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک سورس ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ اب ٹرافک سورس میں بہت سارے چیزیں ہیں ٹرافک سورس کبھی سوشل پیجز بھی ہو سکتے ہیں کبھی ٹوٹر ہو سکتے ہیں کبھی یوٹیوب ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ٹرافک آیا ہے تو ہم نے اب یہاں پہ ڈومین سرچ کیا ہے اس لئے یہاں پہ دکھایا ٹرافک سورس بلکل یہ ڈائریکٹ ہے آپ بہت ساری ویف سیٹ وہاں پہ دیکھتے ہوں گے جس کے ٹرافک جی فلان جگہ سے آیا فلان جگہ سے آیا کسی ایپ سے آیا تو اس طرح کے چیزیں یہ ہوتے ہیں اس کو ہم ٹرافک سورس کے نام سے جانتے ہیں تو ہم یہاں پہ یہ جان سکتے ہیں یہی چیز اگر جب ایڈ چلائیں گے آپ تو ایڈ چلانے کا ٹائم جب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرافک یہاں سے آ رہا ہے تو آپ کو وہاں پتہ چلے گے جب گوگل ایڈ ورڈ سے ایڈ ورڈ کے ثروہ اپنی یہ پی پی سی یا پی بیویو جو بھی آپ نے ایڈ چلائے ہو گا اس کا پتہ آپ کو یہاں پہ دکھا گیا جی کا ٹرافک سورس کا کیا ہے اس کا کنٹنٹ کنٹ کے بارے میں آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں کون سے پیج بہو اپین کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں پیج ٹائٹل کیا ہے جیسے یہاں پہ دکھایا ہے پیج کا اس کے نام سے پیج اس طرح سے پیج ٹائٹل اس کا تعتبار یہ تھا جیسے اگر میں چیک کروں اس کا یہ واعلی پیج ٹائٹل اگر ہمیں چیک کروں اس کا تو یہاں پہ دیکھیں کہ چیکن آر آرکائز کے مائی گروسری ویبسائٹ کے نام سے تو سیم یہاں پہ بھی وہی چیز دیکھ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ویب پیج کا ٹائٹل ہے اور کتنا پسنٹس پسنٹس میں سب کا انہوں نے دکھا دیا اب اگر کوئی ایوینٹس ہوگا رہے ہیں بنا یا آپ لانچ کیے ہیں اپنی ویبسائٹ میں تو ایوینٹس کے کٹیگری اگر اپنے لانچ کیا تو وہ چیز بھی آپ کو یہاں پہ دکھائے دے گا یہاں پہ بھی میں بہتا ہے آپ کو کنورزن کے بارے میں جو کنورزن کا آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کنورزن ایٹ میں سے آپ کا جو گول ہے گول جو آپ اچھیب کرنا چاہ رہے ہیں اس گول کہا تھا آپ نے ٹارگٹ کیا نہیں کیا کتنا ہوا نہیں ہوا تو اس کے بارے میں آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں اب یہ نیو ہے اس لئے اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں آپ جب آپ کوئی چیز ٹھیکس کریں گے گول کسی پیج کو آپ آہ ایڈورٹائزمنٹ کریں وچائی فیسگوپ میں کریں تو اس کا آپ کو یہاں پہ وہ چیز دکھے گا ٹھیک ہے اب یہ آڈینس کے بارے میں آڈینس اس میں آہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ جانے کتنے آڈینس آپ کے ایکٹیو ہیں کتنے نہیں ہیں اور جو بھی ہیں جو پورا ڈیٹیل آپ اس میں جان سکتے ہیں تو ابھی کے کیسے دیکھیں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بلکل سب وہ ہیں آہ نیو ہیں تو اس لئے یہاں پہ کچھ نہیں آیا ہوا یہاں پہ سارے چیز آ جائیں گے یوزر کتنے ہیں جو نئے یوزر کتنے ہیں پرانے یوزر کتنے ہیں ایوریج کے یا کون کون سی کنٹری میں ہوا کون سی لینگویج میں ہیں موبائل سی ہوا سسٹم ہو اس سارے چیز میں ایک گیٹا بن جائے گا جب آپ کا آہ یہ نیا یوز ہوگا تو ایکٹیو یوزر کتنے کتنے ہیں جو ڈیلی بائی ڈیلی آپ کے سائٹ میں وزیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ پورا جان سکتے ہیں تو اس میں خیر زیادہ کچھ ہے نہیں کہ جو موسٹلی چیزیں تو وہ آئے آئے گئی ہیں اب یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ڈسکور کی ہے ڈسکور یہاں پہ جو گوگل کا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا گوگل پہ گوگل پہ جا رہا ہے ہے یہاں پہ جا رہا ہے گوگلに ڈسکور نیوز ہوتا ہے وہاں پہ جاتاں نہیں جاتا ہے تو وہ سارے جیزیں آپ پہ بھی جان سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دکھا دکھ رہا ہے گو اینلیٹکس اپس کے بارے میں یہاں پہ گوگل لیٹکس ڈیمو اکاونٹ کے بارے میں ہوگل کے جو سرچ ses dسکوری میں جو آپ ایسے جان سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں پہ جان سکتے اس کا بھی 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 تک بھی تھوڑا سا ہیہ کھریا نئے آپ اکاؤنٹ ہے جدیان آپ اپنے کسی آپ جانکہ اکاؤنٹ ہو جائے گا ایک اکانٹیٹ کے fifth وان کے یہ اس عمرے اکانٹ ہوں گے چ contribution جنہیں دیکھ سکتے ہے اس میں سائٹ کی سپیوڈ کیا ہوگی سائٹ میں جو آپ کے سرچز آ رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کون سے پیج پر سرچز آ رہے ہیں اس کے ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں جو سارے جو سارے چیزیں آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں اسے سائٹ سرچز کون کون سے کی ورڈ پہ سرچ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سائٹ جو سرچ کیا جاتے ہیں وہ کون سے کی ورڈ پہ ایرر آ رہا ہے کون سے رونگ آ رہا ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ یہاں سے جان سکتے ہیں ٹھیک ہے اب گوگل ایڈ ورڈ کی گوگل ایڈ ورڈ یہ کیا ہے کہ گوگل ایڈ ورڈ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹویٹی ہے گوگل ایڈ ورڈ سے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو آنا پڑھا گا ایڈمین پہ اور ایڈمین پانے کا یہاں پہ ہے پروپرٹی ٹریکنگ یہ ہے گوگل ایڈ لینک کے نام سے گوگل ایڈ سن سے گوگل ایڈ سن سے بھی کنیکٹ کریں گا یہیں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تمام کے تمام پہ کنیکٹ کرنا ہے آپ یہیں سے کر سکتے ہیں آل پروڈکٹس پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں یو کومرس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ کو یہاں سے کر سکتے ہیں بہت ساری اس میں چیزیں ہیں آپ ایڈمین پا کے یہ سارے چیزیں جو بھی ہیں ان میں سے سارے چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو ابھی میرے کیس میں ہمیں گوگل ایڈ ایڈ سے لنک کرنا ہے تو گوگل ایڈ سے ہم یہاں سے لنک کر سکتے ہیں پہلے ہمیں اسے آکاؤنٹ بنانا پڑے گا گیٹ سٹارٹ میں کلک کرتا ہوں اب گوگل گوگل ایڈ ورڈ کا بہت زیادہ وہ ہیں اس میں ایڈ کی جو کٹیگری ہیں وہ بہت زیادہ ہے گوگل ایڈ ورڈ میں اس میں آرڈینس کی سیٹ اپ کرنا تارگٹ آرڈینس کرنا اس میں بہت سارے سیٹ اپ ہیں اب یہ ایڈ کا اپشن دے دیا جو کیا چاہ رہے ہیں اپنے ویب سائٹ میں کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ سائن اپ چاہ رہے ہیں ویب سائٹ میں سیل چاہ رہے ہیں ایک کال چاہ رہے ہیں یہ چیز آپ کو فیس بک میں نہیں ملا ہوا ہے فیس بک میں کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لی آپ اندر اپنے ویزٹ کیا ویزٹ پر بھی سارے چیزیں دیکھ لیے تو یہاں پہ ایک ہے آپ ہم جو چل رہے ہیں ابھی ویب سائٹ کے چل رہے ہیں اس لئے ہم گیٹ مور ویب سائٹ سیلز این سائن اپ پہ میں کلک کرتا ہوں اگر آپ کو کال چاہیے تو آپ کال لے سکتے ہیں ویزٹر چاہیے تو نیچے والا ویزٹر لے سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک اب یہاں پہ میر پس آگیا اب میں یہاں پہ ویب سائٹ سیٹ اپ کر رہا ہوں یہاں پہ کر رہے ہیں کہ بزنس ویب سائٹ اگزامپل نہیں دے رکھا ہے تو میں یہاں سے اس کا لنک کوپی پڑھتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں اور اس کا نام دیتا ہوں گروسری نیچٹ پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ آگیا آپ کا کسٹومر کس ٹائپ کے آپ چاہ رہے ہیں اور کون سے لوکیشن کسٹومر چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا آپ کو لوکیشن چوز کرنا ہے جیسے ابھی میرے کیس میں میں ان سار یہ چیزیں آٹومیٹکلی آگیا تھا اب مجھے اپنا جو ٹارگٹ فکس کرنا ہے کہ میرا جو ایریا ہے اس ایریا کے آس پاس کر لے ہوں یا پھر آپ اپنے میپ پہ لے سکتے ہیں کہ میں انڈیا کے لے لیتا ہوں سیلٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ انڈیا کر لیتا ہوں آپ انڈیا میں کوئی پارٹکلر ایریا کرنا ہے تو آپ وہ ایریا کر سکتے ہیں جیسے انڈیا کے یہاں پہ میرے پاس آگیا بھی اگر انڈیا میں مجھے پارٹکلر کوئی ایریا لینا ہے صرف جیسے کہ میں لیتا ہوں ڈیلی ڈیلی سیلٹ کرتا ہوں تو ڈیلی یہاں پہ میں نے سیلٹ کے یہ ڈیلی آ گیا اس طرح سے میں مومبئی کرتا ہوں تو آپ جیسا چاہیں گے ایڈ جہاں پہ جس طرح سیٹ کرنا چاہیں گے اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اگر آپ پورے ہنڈیا ہی رکھنا ہے تو آپ ڈائیٹ انڈیا کنٹری کر لیے کنٹری وائی کنٹری کر لیے جائز کا علاقہ آپ جو دوسری جگہ ڈالنا ہے تو آپ وہاں پہ جو بھی نام ہے اس نام کو ڈالیں گے اپنے گرے ٹارگیٹڈ ڈالیں گے اب یہاں پہ جائز سے ہی ٹارگیٹڈ ڈالیں گے آپ کنٹری وائیس جو بھی ڈالیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا جو یہ پر منت اس کنٹری میں کتنے آڈینس ہیں نہیں ہیں یہ سرچز ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں وہ پورا ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کرنا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سٹ اپ کرنا ہے ایک کی ورڈ یہ کی ورڈ کا سٹ اپ آپ کا گوگل میں نہیں ملا تھا اس میں آپ کو فیس بوک میں نہیں ملا تھا بہت آپ کو یہاں پہ ملنا ہے ٹھیک گوگل کی ورڈ سٹ اپ میں بہت زیادہ فنڈا ہوتا ہے کہ آپ کس ٹارگ کی ورڈ سٹ اپ کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں جیسے میرے کیس میں میرے ویفزیٹ جو تھا وہ چکن سے تھا چکن کے چیزیں تھیں اس لئے یہاں پہ آٹومیٹکلی انہوں نے دے دیا مونگ دال یہ جو ہے اپنی ویفزیٹ سے انہوں نے اٹھا لیا ہے راجمہ یہ ہے مونگ دال حلوہ اور اس طرح مطلب اپنی ویفزیٹ میں جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹس سے انہوں نے کچھ کچھ اٹھا لیا ہے آٹومیٹکلی اٹھایا ہے خیر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو چاہیے جیسے یہاں پہ ایک کابولی چینہ یہ ایک نام سے آیا ہے اس کا چکن ہے ریسیپی ہندی تو اس طرح کچھ بھی جو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں یہی پہ مور سدیشن پہ مل جائے گا آپ جتنا چاہیں اتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پروڈلیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ کے جو مین کیوئڈ ہے ٹارگیٹڈ کیوئڈ ہے انہی کیوئڈ پہ کام کجیے تو بیٹر ہے اس کے بعد آپ کیوئڈ ہو گیا ایلو ڈال یہاں پہ ریسیپی ہندی اچھا یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ موسٹلی جو ہے لیمیٹڈ کیوئڈ یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے ساتھ سے لیکن دس تک یوز کریں تو کھر چلے میں اس میں ساتھ کیوئڈ رکھتا ہوں ایک دو دو چار دو چھے اچھا دس کیوئڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو دس کیوئڈ کوئی اچھا چھے کیوئڈ آپ چوز کرنا چوز کر سکتے اس کے بعد آپ سکتے ہیں نیکسٹ اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو چیزیں ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے آپ کو ویب سائٹ کا لنک جو ہے دیکھے گا اور کس طرح دکھائے جائے یہاں پہ دیکھ رہا گوگل میں جو گروسی ویب سائٹ مونگ ڈال اور ہیڈنگ تھری اس میں ہیڈنگ اچھا یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہیڈنگ تھری تو یہاں پہ ہیڈنگ تھری کا نام سے تو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں بیسٹ گروسری ویب سائٹ تو جو بھی چیز ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ ڈال دیجئے گروسری شاپ تو وہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کیا رکھنا چاہتے ہیں İllson یا کے گروسری شاپ آگے اس کا یہاں پہ کچھ کیوورڈز ڈال دیا ہے کرلی آ responsibility आ ہے یہاں پہ ڈال دیجئے ٹھیک یہاں پہ ڈالال یہاں پہ کال não ڈسکریپشن ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پہ رہی سلام بندہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکے ٹھیک ہے آپ اس ونمبر ڈال دیئے تو یہاں پہ اس آریج نے سٹ اپ کیجئے زیادہ ہوگی دو چاہی فون کا نگے رہا رہا ہے اچھے یہ جو یہاں پہ کچھ ایشو دکھا رہا ہے کیونکہ میں نے اس میں آکاؤنٹ شیٹ اپ کرتا ہے میں نے فون نمبر نہیں ڈالاتا اس لئے یہ چیز یہاں پہ نہیں لے رہا ہے تو خیر یہ اس کو میں یہاں پہ ڈال کر دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ لے لے اچھے وہاں پہ لے لیا ہے ٹھیک ہے فون نمبر is add text یہاں پہ ڈسکریپشن ڈال دیئے چھوٹا چھوٹا سا ڈسکریپشن ڈال دیئے آہ اس میں جو بھی آپ کے وہ ہیں گروسری شاپ کے بارے میں ہے یا پھر آہ جو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کے جو اپنا شاپ اس کے بارے میں ڈال سکتے ہیں جو چاہیں گے آپ ڈالتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جیسے سرچ کر دیکھنا ہے کس طرح سے لیا اوٹ ہوگا وہ چیز اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح کا لیا اوٹ موبائل میں اگر سرچ ہوگا تو اس طرح سے دیکھے گا اور اگرobi سائٹ میں سرچ ہوگا تھا اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے اور ڈوگل کی جو پارٹنر ہیں اگر گوگل گل کا صرف کردی یہاں پر دیکھے گا کر پر جو پارٹنر ہوگا رہے ہیں وہاں پر کہاں کیسے دیکھے گا جیسے گوگل کے پارٹنر انگر participator looklight citizenship ہیں جو کہ لکلاک بہت ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پر کر کے کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے جو گول کے جو تھرڈ پارٹی پارٹنر ہوتے ہیں اس کا عدد آپ اس پر نیکسٹ کیجئے اب یہاں پہ آگیا آپ بجٹ سٹ کرنے کا کیا آپ بجٹ سٹ کیجئے بجٹ سٹ کرنے کا بلنگ کا اپشن لے کے جائے ٹھیک ہے تو میں بجٹ سٹ کریں یہاں پہ میں بائی ریکومنڈیڈ آگیا یہ بجٹ سٹ کرنے کا یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایڈ دو سو تین سو چار سو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں پر اڈے کی نہیں سب سے بٹ یہاں پہ ایڈ اگر آپ دو تین سو چار سو کریں گے تو ترنت منٹوں میں ختم ہو جائے گا بولے تو دس پندہ میٹ میں سب ختم کیونکہ یہاں پہ ٹرافیک بہت زیادہ ہے اور جہاں تک پہنچانا ہے اس کو ہی پہنچا دیتے ہیں جہاں نہیں پہنچا اس کو ہی پہنچا دیتے ہیں یہ گوگل اس لئے یہاں پہ ایڈ آپ تین ہزار چار ہزار سے اوپر لے کے جائیں تو اچھا ہے منتھلی لے کے جائیں تو اچھا ہے ایک دن اگر دو دن کے لئے ایڈ چلائیں گے گوگل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کم سے کم آپ ہفتے تک کے لئے چلا یہ ایڈ اگر گوگل کا چلانا چاہتے ہیں تب جا کے کوئی وین فٹ ہے اب یہاں پہ دکھا دیا جو کیا کس کس طرح سے کیمپین کا میرا نام یہ دکھا دیا اس کے جو لوکیشن ہے اور اس کا جو کیورڈ اور سٹ اپ جو میں نے کیا وہ دکھا دیا اس میں جو بجٹ ہیں وہ بجٹ دکھا دیا کہ یہ پر دے کا وجٹ ہے اور منتھ لئے آپ کا بار آزار نو سو بیس روپے جائے گا اگر اس کو کچھ ایڈ کرنا ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ کیورڈز اگر یہاں پہ دکھا دیں اس کے بعد ہمیں کہ کرنا نیکسٹ کرنا ہے کچھ اگر ایڈ کرنا ہو آپ کو تو آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کا جو آپشن ہے وہ سمپل ہے کہ آپ اپنا پرومو کوڈ ڈالیں مطلب آپ جب اس میں نئے اپلائی قول کریں گے تو آپ کے پاس ایک پرومو کوڈ جائے گا پرومو کوڈ ڈالنے سے کیا ہو گا کہ آپ دو ہزار تک آئیڈ جو ہے آپ اس میں فری پا سکتے ہیں تو دو ہزار تک آئیڈ آپ فری ایک ہی مرتبہ نہیں پائیں گے آہ جب آپ بار بار اس میں آئیڈ لگائیں گے منتھلی ہوتا وہ جب بار بار آپ اس میں آئیڈ کریں گے تو انہی آئیڈ میں سے دو ہزار تک آئیڈ جو ہے گوگل آپ کو اپنی بیزنس کو پروموٹ کرنے کی جب آپ کا نیا بزنس ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اب بزنس نیم میں یہاں پہ وہی ڈال دیتا ہوں گروسری اور پیمنٹ میتھرڈ یہاں پہ آپ آٹومیٹکلی کبھی مت کیجئے گا آٹومیٹکلی کریں گے تو بہت پرابلم ہوئے گا کہ آٹومیٹکلی آپ کے والیٹ سے پیسہ کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو بیٹر رہی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی نہ کریں یہاں پیمنٹ اپشن بہت سارے ہیں آپ اپنے لنک بھی پی ٹی ایم وائلٹ بھی لنک کر سکتے ہیں ڈیویٹ کارڈ کارڈ جو چاہیے آپ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میرے کیس میں ابھی گوگل کا لے کے چلتا ہوں گوگل اس کا دینک کر رہا کہ ایڈریس ڈالنا ہے تو ایڈریس ایکس وائزر جو بھی کچھ ڈالنا میں ایسے ڈال دیتا ہوں اوکلا تو آپ ایڈریس ہے آپ فل لکھیں تو بیٹر ہے اب آپ پورا نام لکھیں اچھا ہے یہاں پہ اوٹومیٹکلی آپ پیمنٹ کبھی مت کیجئے اوٹومیٹکلی کریں گے تو بہت پرابلم ہو گیا اس لئے کیوں کا اوٹومیٹلی کریں گے تو اوٹومیٹلی پیسے کٹ جائے گا اس کا ادب مینوالی رکھیں اس کو اس کا یہاں پہ ٹک کیجئے اس کا سمیٹ کیجئے ٹک ہے سمیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا لکھا جائے گیا پیمنٹ آپشن پہ اس کا ادب آپ کو پیمنٹ کرنا ہے یہ آگیا آپ کا پیمنٹ آپشن اکاؤنٹ یونک نمبر پرینٹ چیلے میں اس کو پرینٹ کر لیتا ہوں یہ پرینٹ کرنے کے لکھا رہا ہے تو اس کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے یہ نمبر یہ آکاؤنٹ کے لئے انہوں نے کرنے کے لکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپلیٹ آپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا لڑی یہ ریویو کرے گا اکاؤنٹ یہ ریویو کرے گا ریویو کرنے کے بعد آپ کو بالنس اگر ایڈ کرنا رہے گا پھر آپ بالنس ایڈ کریں گے میں سارے سنس میں کر دی بالنس ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کا دیئے ایڈ سارے 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 سار یہاں پہ اگر ایک ایڈ مارک ویڈ پیج اوپشن ڈیش ویڈ یہ گورن اینلیٹکس کنیکٹ ہو چکا ہے اچھا کوئی خاص پیج اگر کرنا ہے تو آپ پیج سیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی خاص پیج کا کرنا ہو تو آپ کوئی خاص پیج یا خاص ٹیگ کوئی پارٹیکلر ٹیگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ چیزیں سیٹ کرنا چاہیے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہی گول ہے ایڈ ڈیسٹینیشن گول جو بھی جس ٹائپ کا ایڈ ہے تو آپ یہاں پہ پیج کا نام ڈالی ہے پیج کا یوریل ڈالی ہے اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں سپوز اس کا ایک پریکٹیکل لے لیتا ہے میں یہ چیکن کی جو کیٹیگری میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کا میں یہاں پہ اس کو سیئی کر دیتا ہوں یہ اپنا ٹارگٹ ہو گیا ہے گول ہو گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا گول ہے اس گول کے انصاب سب رکھ سکتے ہیں اور تاک پتہ چل جائے جو آپ کے ویب سائٹ پہ کتنے ویسٹر گئے نہیں گئے آئے کتنا ہے خیر اب اس میں اس کو ریفریج کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھے گا یہ کنکٹ ہو چکا ہے تو خیر اس میں زیادہ کوئی مشکل تو ہے نہیں لہے تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹی ہے کہ اس میں پروسس تھوڑا زیادہ ہے اب آگے کے بات ہے کہ آپ آگے اس میں کیا ریوی ہوگا اکاؤنٹ کا ریوی ہونے کے بعد اس کا پیمنٹ کیلئے کہا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو خود بھی مینویلی آپ پیمنٹ کرنا چاہے پیمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی گوگل پلیسٹور گوگل آکاؤنٹ کا لیا تھا اس لیے کہ انہوں نے ایک فارم دے دیا گوگل کے لیے وہاں سے ہم اس کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے ہم یو پی آئی کے ثور پیسہ سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر چاہ رہے ہیں آپ کو دوسرا پیمنٹ آپشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ میک پیمنٹ کلک کیجئے گا ایک مرتبہ دوبارہ دیکھھ لیجئے مینے میں 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 پیمنٹ کہاں سے لکھایا میں نے سیٹنگ پہ کلک کیا اس کو بیلنگ اینڈ پیمنٹ اپشن پہ کلک کیا grass کلک کیا ٹھیک ہے اس کا بیک کر دیتا ہوں آپ دوبارہ دیکھ لیجئے ایک پیمنٹ کا اپشن اگر لانا ہو تو کہاں سے لکھائیں گے یہاں پہ میں سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ جو ہیں بلنگ اینڈ پیمنٹ آپشن اس کو آپ کلک کریں گے آہ کلک کرتے ہیں آپ کا پیمنٹ آپشن یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹیک ہے اس کا دیکھنے کے بعد یہاں پہ میک پیمنٹ پہ کلک کریں گے اور میکک رنگ کلک کر کے آپ جس سے بھی پیمنٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ڈابیت کارڈ کارٹ جو بھی کرنا چاہے ہے جیسے ابھی نیج بنک ان سے کرنا ہے مجھے یا پھر آہ کریٹ کارڈ سے کرنا بس کریٹ کارڈ کا نمبر ڈالی ہے جتنا آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں وہ ڈالیے اور پیمنٹ کر لیے بلکل ایزی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بٹی یہاں پہ ایک ڈیویٹ کارڈ کو میں روپیو ویزا وغیرہ سب کچھ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں انڈیا سلیٹ کیا ہے تو بلکل ایزی لی کر سکتے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ اس میں ایڈ آپ کتنے طرح ایڈ سٹ اپ کر سکتے ہیں کون کون سے ایڈ ہیں جس کا سٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس میں ابھی جو میں نے آپ کو دکھا یہ پی پی سی دکھایا ہوں ٹھیک ہے یہ پی پی سی کا ایڈ آپ کس طرح سٹ کریں گے بٹ اگر یہی چیزیں آپ اگر سٹ کرنا چاہیں گے آہ پی پی بیو مطلب ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو اس کا میتھر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تھوڑا سا الگ کے مطلب یہ کہ وہ جہیں ویو پہ کلک ہوتا ہے اگر آپ کو یوٹیوب کے ویڈیو کا ایڈ چلانا ہو وہ کرنا ہو تو وہ آپ یوٹیوب کے ویڈیو کا ایڈ تلا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ کوڈ آگیا ہے ہم دوہزار تک کا ایڈ ہم اس پر ڈال سکتے ہیں یہ جو کوڈ آ چکا ہے تو یہ کوڈ میں ہے اس میں کسیgenesوں میں کا آفر �ت پرچیزیں کر سکتے ہیں تو یہ کوڈ آیا کا آپ کو اس کو کوڈ اس کو کوڈ کسی fürے دکھا سکتے ہیں یہاں پہ اگر کوڈ دیکھا تو وہاں پہ ہے اس کے بعد اب جو بات آتی ہے کہ اس کا جو کچھ پیمنٹ دوسرا آپشن ہے جیسے ایڈ کرنا چاہیں گے ایک کومرس کی اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو یہ پروڈکٹ کے ایڈ کرنا ہو تو وہ ایڈ کس طریقے سے کیا جائے گا سیم اسی طرح جس طرح سے آپ نے کیمپین بنائی تھی سیم اسی طرح سے آپ کو کیمپین بنانا ہے یہاں پہ دوسرا کیمپین بنانا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ پہ لکھا رہا ہے کہ create a new campaign جب آپ create a new campaign کریں گے تو اس میں پہ وہی تین طرح ایک option آئے گا جہاں آپ کو کیا لینا ہے call لینا ہے یا پھر کیا لینا ہے تو خیر میں مجھے سپوز کہ مجھے لینا ہے اب یہ visitor کا لینا ہے physical visitor لینا ہے location wise visitor لینا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ get website sales and sign up لیا تھا میں نے تو website اگر ایو کومرس کے لیے لیں گے تو اس کے الگ ہوگا تھوڑا اس میں پروڈکٹس وغیرہ setup کرنا ہوتا ہے ٹھیک کہ یہاں پہ گروسری یہاں پہ نیو بزنس کے نام سے میں یہاں پہ ڈال لیتا ہوں یہاں پہ ڈال لیتا ہوں ٹیسٹ اور اس کا نام یہاں پہ set کر لیتا ہوں پھر پروسس سیم ہے کوئی زیادہ نہیں ہے سیم مجھے طرح کا پروسس آگے آپ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی سیم پروسس ہے آہ بٹ ویڈیو کا اگر آپ کرنا چاہیں گے تو ویڈیو کا پروسس تھوڑا سا الگ ہوتا ہے آہ تھوڑا سا الگ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ویڈیو کا جو آپشن ہے وہ تھوڑا الگ ہے یہاں پہ کیونکہ اس میں یوٹیوب کا چینل ہے نہیں اس لیے میں دوسرے چینل پہ دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو کا ایڈ آپ کس طرح کیسا کر سکتے ہیں ویڈیو یہ تر stopped ملہ لیکن این ویڈیو یہ کسٹوما والا لگن کیوں کہ ایسا ہے کسٹوما کا ایڈ چلایا تھا اس میں ایک دیکھا تھا تو وہ چیز بھی میں یہاں پہ ایسیلی کر سکتا ہوں اس کے لئے کیا کہ آپ ویڈیو یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو جو ایڈ جس کا ایڈ چاہ رہے ہیں کوشش کیجئے کو ویڈیو کم سے کم ٹائم کا ہو جتنا کم ٹائم کا ہوگا اتنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے یعنی دو منٹ تین منٹ اس طرح کے اگر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ مور اپشن ایڈیٹ ویڈیو لینگویج لیسنس پرموشن ڈسکریپشن ٹائم یہ ابھی نیا ورزن آیا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا یہ دیفرنٹس ہے جو پرانے والے ورزن ہے اس میں بہت آسان ہے پرموٹ کرنا کسی بھی ویڈیو کو اس میں نئے والے میں تھوڑا سا اس میں وہ دیکھ رہا ہے اس کا کتا رہے ہیں اس ٹائم اس ٹائم میں اس کو اپنے ورزن آفن کر لیتا ہوں جلدی آجائے گا ٹائم ٹائم یہ پرانا یوٹیوب کا پرانا ڈیش بورڈ ہے آپ چاہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو وگو کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی ویڈیویں بھی کر سکتے ہیں میں یہ اس لئے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیونکہ زیادہ liہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس لئے میں یہ کو ایک دکھا رہا ہوں میں یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپشن آجاتا ہے پرموٹ کا یہ دکھ رہا ہے آپ کو پرموٹ کا اپشن آجاتا ہے یہاں پہ میری کیس میں تھا یہاں پہ وہ اپشن نہیں آرہا تھا جو نئے والے میں ابھی جو نئے یوٹیوب کا ڈیشگوٹ آیا ہے اس پہ اس طرح کا نہیں آرہا تھا اس میں پروموٹ کا اپشن اس میں بھی ہے لیکن کس طرح کی ذر ہے تھوڑا دیکھنا پڑا کیونکہ نیا اورزن ہے اس کو یوز کرنے میں تھوڑا پتہ نہیں چلتا پھر میں ایک پرانے والے پہ دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ایک جیسے میں اس پہ کلک کیا تھا پروموٹ پہ کلک کیا تھا یہاں پہ لکھا گیا ایڈ سیٹ اپ پہ لکھا گیا پھر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں اکسیر کہ آپ کے پاس موگل کا جو ایڈ ورڈ ہے وہ ایڈ ورڈ کا اکاؤنٹ آپ کا آن ہونا چاہیے تو آن ہوگا تو ڈائریٹ ریائٹ کر لے گا نہیں تو اورنا آپ کو لاؤنٹ لاؤنٹ کرنے کے لئے بولے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دو دو اکاؤنٹ اس میں اوپن ہے تو ان میں سے جو دوسرا اکاؤنٹ ہے پہلی اس اکاؤنٹ میں جو میں نے ایڈ چلا ہے تھا وہ ایڈ دیکھ لیتا ہوں اس کی کیا پرومنس ہے نہیں ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد میں آگے کی طرف جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس ایڈ پہ چلا ہے تھا اس اکاؤنٹ پہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس میں جیسا اس کا آپ نے سیٹ کیا گوگل ایڈ کا ویب سائٹ کیا سیم اس کی طرح اس کا بھی ہے جیسے لاثٹ ٹیم میں اس کا جو ایڈ چلا ہے اس وسٹو� Khan کا جو ایڈ چلا تھا تو اس میں ایک اپر کلک پہ جو کٹ ہوتا تھا پی بی ویو پر آہا praktا ہوں szorell اس میں جو نس ke TAOцев prosisesti JP view 500 ppور پی سیاہ청나 پر کلک پہ ہوتا تھا ہوتا ہوا ہے یہ جو ایڈ چلا ہے اس کا لاسٹ leider کا ہے اس میں دکھا رہا ہے کہ ایمپریشن جو ہے ایک ہزار چینبی آیا تھا ٹھیک ہے آہ اس میں ویوز جو ہے تین سو ست ستر ویوز ہوئے تھے اور اس میں ایک ٹوٹر یہاں پہ دکھا رہا ٹھیک گراف میں دکھا رہا اور یہ پروموٹ بجٹ 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 کا دکھا رہا ہے یہ اپلائی ویو اس میں بجٹ ہوئی نے دکھا ہے کہ کتنا بجٹ اس میں لگاتا ہے نہیں لگاتا جب بائیلنس ابھی ختم ہو جو اس کے بارے میں بھول رہا ہوں اس میں کی ورڈز کیا سیٹ کیے گئے تھے نہیں کیے گئے تو وہ سارے چیزیں بھی ہیں آہ تو خیر یہ تو سارے پچھلا تھا اب میں اس کے نیا جو سیٹ کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا دیکھتا ہوں کیا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے شروع شروع میں آپ کو سوڑا سے ڈیفیکل لگے گا بٹ یہ ہے کہ آپ خود سے یوز کرنے لگیں گے تو کوئی ڈیفیکل کوئی نہیں ہے بلکل ایزی ہے لیکن بس آپ یوز کریں کہاں کچھ اس میں پیسے بھی انویسٹ کرنے پڑتے ہیں آپ سیکھنے کے پرپس سے جا رہے ہیں جو بھی پانسو ہزار جو بھی کچھ اسپینڈ کرنا پڑے وہ آپ کیجئے تو بیٹر رہے گا کہ آپ چیزیں سیکھ جائیں گے جیسے یہاں پہ ہے میں اس کا نام ویڈیو کی دیتا ہوں ویڈیو پروموشن یہ چینلو جو بھی کیمپین کا نام ڈالنا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اب جو ویڈیو چالانا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو آپ یہاں پہ ایزے لنک بھی ڈال سکتے ہیں کہاں کون سے ویڈیو میں نے دیا تھا یہ ویڈیو دیا تھا یہ ویڈیو کا لنک یہاں سے کاپی نہیں ہوا تھا یہاں پہ آرہا ہے یہ پروموشن کا آپشن یہاں پہ دکھا رہا ہے ہاں جو نئے والے آپشن ہیں وہ یہاں سے دکھا رہا ہے چلے میں یہ اس میں سے کوئی سیلیٹ کر لیتا ہوں ٹک آپ یہاں پہ میں نے ویڈیو سیلیٹ کر لیتا ہے اس میں آپ پوچھ رہا ہے کہ یہ آٹومیٹک پلے ہوئے لینک رکھیں گے اس میں لکھا ایک آٹومیٹک لی لیڈیو فور آدھر یوٹیوب ویڈیوز جو ویڈیو چل رہے ہیں کوئی ویڈیو چل رہے ہیں اس کے بعد جہاں آپ اپنے اس کو ایڈ جہاں آٹومیٹک لی کرنا چاہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک نیچے اگر ڈالنا چاہیں ویڈیو کے نیچے ڈالنا چاہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو آٹومیٹک لی والا اچھا رہتا ہے کہ یہ ویڈیو چل رہا ہے چلتے 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 آپ کا یہاں پہ آٹومیٹک لی آ جائے گا اس اس کی پہ ایڈ آ جائے گا نیچے کرنا چاہیں گے پلے ایز ایز تھم نیل نیکس hasupq two related ویڈیو اورٹومیو usos Jagad 191 پایا جائے میں یونٹھا بڑک ا感覺 ہے وہ ویڈیو Iya milyونٹا گوں پڑک رہا ہے کہ here آپ کو پوچھ رہے آپ یوٹیو پارٹنر کو بھی کرنا چاہیں گے جب بھی آپ کو پرموشن کرша یا کرسکری又ی چینل کا پرموشن کریں تو آپ بیٹر یہ ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ صرف صرف یوٹیوب چوز کیجئے ٹھیک ہے اس میں اگر صرف یوٹیوب چوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ یوٹیوب ہی میں وہ رن ہوگا اگر آپ کا پاس پروڈکٹ ہے یا کسی پروڈکٹ کا ایڈ ہے یا پھر آپ کو ایڈبرٹائزمنٹ ہے تو وہ آپ آدھر پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف یوٹیوب کا ہی کرنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب کے پرموشن کے لیے اس کے ویوز کے لیے تو سبسکرائب کے لیے تو آپ یہاں پہ یوٹیوب کرجئے ڈیسٹ اپ کا ویوز اس طرح کا ہوگا اور موبائل کا بھی ہو اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب کوئی ایڈ پہ کلک کرے تو کلک کرنے کا وقت ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہونی چاہیے مدرہ ٹارگیٹڈ کہاں جانا چاہیے تو اگر آپ کو کہ آپ سبسکرائب بڑھانا چاہ رہے ہیں تو سبسکرائب کے لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنا سبسکرائب کا لنک ڈالیں اگر جب بھی اس پہ کوئی کلک کرے تو اپنے سبسکرائب کو اس میں چلا جائے تو اس کے لیے اس کو اپنے کر لیتا ہوں ہاں لگ رہا نیٹ میرا بھی کام نہیں کر رہا سہیز ہے موسیقی اب سبسکرائب کا لنک یہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ ڈالنا صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک زیر کسٹومر تک آپ نہیں پہنچیں گے اس کے لیے کیا ہے کہ آپ بیٹر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا لنک ڈالیں مطلب جب بھی کوئی اس پہ کلک کرے تو سب سے پہلے وہ سبسکرائب کرے اس کے بعد ہی جائے تو یہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ایک کوڈ ڈالنا پڑتا ہے آپ کی جو چینل کا یو آر ایل ہے اس چینل کی یو آر ایل پہ آپ کو یہ کوڈ ڈالنا پڑتا ہے کوششن مارک اس کے بعد سب اس کے بعد یہاں پہ آنڈر روٹ ڈیش اس کے بعد کنفرم پھر اس میں کا یہ جو ہے یہ چیزیں جب آپ کا ڈالی ہے اس گل ٹو ون آپ اس طرح ڈالیں گے تو آپ کے پھر اس طرح سے دیکھے گا ٹھیک ہے آہ بٹ میں ملے کر آپ کا یہاں سے اپنے یو آر ایل لے لیں گے تو یو آر ایل پہ وہ چیزیں نہیں نہیں دیکھتا ہے تو آپ آپ کا ٹارگیٹر آرڈینس سبسکرائب پہ لینا ہے تو جیسے کلک کریں تو یہ یو آر ایل آر ایل ہو ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ ٹارگیٹر آرڈینس مل جائیں گے جلدی سبسکرائب مل جائیں گے یا پھر آپ کو پوڈٹ کرنا ہے تو پوڈٹ کا ایڈوڈائزمنٹ کا پیج وہاں پہ آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے آہ یہ آگیا اب اس کا لوگیشن چوز کرنا ہے سیم وہی پروسس یہاں پہ بھی ہے تو انڈیا پہ لینا ہے انڈیا پہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے کسی پارٹیکل ایریا چاہیے وہ آپ ایریئے چوز کر سکتے ہیں جیسے اس میں آپ لینگویج چوز کرنا چاہتے ہیں کس لینگویج کے لوگوں کو لینا چاہتے ہیں بٹ یہ لینگویج کے جو آپشن میں فیس بک پہ نہیں آیا تھا آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ لینگویج بلے تو کس طرح کے لوگوں کو آپ کانٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں اردو ہندی جو لوگ بولتے ہیں کیوں گوگل کو سب پتا ہے کہ کون ہندی ہندی جانتا ہے کون کہنا میں اردو جانتا ہے کون ایرابک جانتا ہے گوگل کو سب کچھ پتا ہے ٹھیک ہے اب تین طرح کے لینگویج کو میں نے دے دیا تین طرح کے لینگویج جو لوگ جانتے ہیں ان پر ہمارا یہ ایڈ دکھا جائے ٹھیک اس کے بعد یہاں پر لوکیشن بھی آ گیا اب یہاں پر چوز کرنا ہے کہ ایج آڈینس ایج کیا ہے کس کس آڈینس کو آپ چوز کرنا چاہیں گے آپ یہاں پر میل فی میل اور یہ یا ان نو جو بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹارگیٹ صرف میل کا ہے یا فی میل کا ہے تو آپ فی میل رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہی میں ڈائگٹ آپ پور رکھ سکتے ہیں اب پھر یہاں پہ ایج گروپ ہے آپ کس کس ایج گروپ کو رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایج گروپ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایج گروپ میں بھی آپ کس طرح کے لوگ رکھنا چاہتے ہیں پارنٹ ہے نون پارنٹ ہے سٹوڈنٹ ہے کیا ہے نہیں ہے تو وہ سارے چیز آپ یہاں پہ بھی چوز کرنا چاہیں وہ چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو پارنٹ سے دکھانا ہے کی additive یہ پتہ ہے کہ کس کے ایج کیا ہے نہیں ہے کیونکہ آپ جب میل آئی ڈی بناتی ہیں تو آپ کو وہاں پہ دیکھنا ہوتا پڑتا ہے یا آپ وہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے آپ کی ایج کیا ہے تو جب آپ ایج آپ ڈالتے ہیں میل پہ تو اسی میل پہ گوگل جہاں اپنے یوزر کو پیک کر لیتا ہے یا جان لیتا ہے جو اس کی ایج کیا ہے کہ وہ پارنٹس کے ابھی ہے کیا نام پوزیشن میں ہیں یا سٹوڈنٹ کے پوزیشن میں ہیں یا پھر کیا چائل کے پوزیشن میں تو وہ سارے جیسے وہی ساتھ پھر گوگل فری چیز تو دیتا ہے کچھ چیز ہے لیکن فری چیز کے نام پہ وہ اپنا آڈینس بناتا ہے کسٹوبر بناتا ہے اب بنا کے اپنا پروموشن کرتا ہے یہ جو ہم ایڈ چلاتے ہیں وہی ریزن ہے کہ اسی میل کے تھوڑ وہ جائے جان لیتا ہے یا ڈیٹٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اس کا اتنا ایج ہے نہیں ہے اب اس کے بعد کٹیگری آ گیا یہ سب کٹیگری کون سے کٹیگری ہیں نہیں ہے کس کٹیگری کے لوگوں کو آپ ایڈ چلانا چاہیں گے آہ کمپنی ہو کے کس کس سے رکھیں تو اب جو بھی چوز کرنا چاہیے آپ چوز کر سکتے ہیں کپڑے کا سوکس کا وائلٹس کا گوڈس کا بہت ساری اس میں کٹیگری ہیں تقریباً اس میں دو ہزار سے اوپر کٹیگری ہیں اب جو بھی کٹیگری چاہتے ہیں اب اس کٹیگری کے لوگوں کو یہ جس کا جیسے اب ٹریول کے مانے جائے ٹریول کے اگر میوز ہے پناہ شروع کیری ہو کے اگر جیسے تر و والوں کو دکھائے گا ٹھیک ہے اگر جیسے میڈیسے کشیزیں ہیں تو جیسے میڈیسے وتیگر چیزیں ہیں تو یہاں پر تک آپ کو بھیکما گیا کریں گا جس کو اس کو، ، تو آپ کو اس کو جب ف moving کے ہی habit پر زیارے موجود ہے کہ ہی کٹیگری میں اس کو رکھیں گے تو یا اطابق اسbe Jasl несколько کٹیڑیش میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کا que اپشن آتا ہے وہ بجٹ کا ہوتا ہے کیا بجٹ فکس کریں یہاں پہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنا کتنا ایم پیس ہیں آپ میل سکتا ہے ویکلی ریچ اسٹیٹمنٹ ہے ہمیں دکھا دیا یہ دکھا دیا یہ دکھا دیا اور یہاں پہ یہ دکھا یہ بھی دکھا دیا کہ آپ پر پر ویو پہ کتنا ہوگا یہاں پہ لکھا ہے ایوریج کاسٹ پر ویو اس کو آپ کہہ لیں یہ سی آہ سی پی ویو کر لیں یا پی پی ویو کر لیجئے دونے چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ نہیں ہوتا ڈیفرنٹ نہیں ہے زیادہ تو چیزیں ایک ہی ہے ایوریج ایوریج کاسٹ پر ویو ہے سی پی ویو کا مطلب آپ پی پی ویو وہ یہ پر کلک ویو تو یہاں پہ جو پر کلک ویو دکھا رہا ہے وہ 0.15 ہے 0.4 ملہ اتنے سے اتنے کے بیچ میں ہی جائے گا یہ اور اس میں آپ بجٹ کے بعد پوچھ رہے ہیں بجٹ میں یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ ساڑھے تین سو روپی کے بجٹ ہیں ساڑھے تین سو کے بجٹ میں انہوں نے دکھا رہا ہے کہ ایمپریشن جو بیس ہزار تک جائے گا بیس ہزار سے انتالیس ہزار تک جائے گا اس میں ویو جہاں چھ ہزار تک آ سکتا ہے چھ ہزار سے پندرہ ہزار تک آ سکتا ہے ایک منیم ایوریج دکھا رہا ہے بٹا کر جیسی ہم یہاں پہ بجٹ وہ اس کے لیے اپنے سکتا ہے ساڑھے تین آزار کرتے ہیں طلب دکھتے ہیں اس میں کتنا جا رہا ہے تو اس میں دکھا رہا ہے اس میں ہی بہت زیادہ دکھا رہا ہے پینٹسٹھ کے پہ سے دو 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 سو کے لیے دکھا رہا ہے دکھاتا ہے ہتنا لیکن ہوتا نہیں ہے یہ سنے دکھا رہا ہے تو اگر آپ اس کو یوٹیوب کا ہی کرتے ہیں تو بہت چیز آپ اس میں کر سکتے ہیں میریم اتنا دکھا رہا ہے تو ہو ہو جائے میں بھی آ جائے اس قرآن آپ اس کو کمپین پر کلک کریں گے یہ کمپین ہو جائے گا ٹھیک ہے اس قرآن آپ کا پیمنٹ ہوگا پیمنٹ آپ ایڈ چلنا شروع ریو میں جائے گا ریو میں جانے کے بعد ایڈ چلنا شروع ہو جائے گا اس کا ریوی جب بہت انسٹینٹلی ہوتا ہے آہ گوگل کے مقابلے فیس بک مقابلے میں کیونکہ آپ جیسے اس کو ڈالیں گے آہ ویڈن جہا ہے 30 منٹ 40 منٹ کے اندر اندر آپ کا ایڈ ریویو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو خیر اس طرح کے ساتھ آپ پورا اپنا ایڈ سیٹ اپ کرنا چاہیں بلکل ایزلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں طرح کے ایڈ کا بتا دیا ویبسائٹ کے ٹرافک کا بتا دیا اور اس حاصل آپ کے یوٹیوب کے ویڈیوز ہیں ویڈیوز کا اگر ایڈ کرنا ہوتا آپ کو وہ بھی بتا دیا اب ایک چیز ہے رہ گئی ہے کہ چینل کا جو آپ نئے چینل کے جو اسٹوڈیو ہیں وہاں پہ آپ کس طرح سے ایڈ چلائیں گے تو یہاں پہ یہ بھی ایک سیمپل ہے اس میں مل نہیں رہا تھا اب میں وہ مل لیا اب ویڈیوز کے سیکشن پہ جائیں گے اور اس میں بھی پروموشن کا اپشن ہے آپ اگر چاہیں تو ڈائرٹ یہیں پہ لے سکتے ہیں گوگل ایڈ سین سے ہی لے سکتے ہیں پروموشن کے نام سے جو ویڈیو والے سیشن وہ آپ کلک کر سکتے ہیں یا پھر اگر یوٹیوب سے لینا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے کہ گوگل اینلائٹکس کو یوٹیوب سے اگر کنیکٹ کرنا چاہیں گے یعنی آپ کے جو یوٹیوب کی جو ویوز آتے ہیں وہ پارڈے ویوز آپ اپنے اینلائٹکس میں بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز بھی کر سکتے ہیں خیر یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیو میں آئیں گے آپ اس کے بعد یہاں پہ یہ آپشن ہے یہ تین جو ہے ڈاٹ ڈاٹ کے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپشن آجائے گا پروموٹ کا ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پہ پہ ڈیلیٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا سکتے ہیں تو یہ سبھی پروموشن کا اپشن آجائے گا اب اس پہ کلک کریں گے سیم وہی پروموشن کا اپشن چلا جہاں پہ آجائے گا ٹیک ہے اب نہیں بات یہ کہ اس کا گوگل میں اگر آپ کا اپنا اینلائٹکس آڈی جوڑنا ہے ایڈ کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کریں گے یہاں پہ آپ سیٹنگ پہ جائیں گے اور ویسے اینلائٹکس اس کا بھی ہوتا ہے جہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اینلائٹکس ہوتا ہے جوگل کا بھی لیکن اگر آپ اپنا خود کا بائی ڈی فالڈ آپ چینل پہ سیٹ کرنا چاہے اینلائٹکس اپنا جو خود کا ہے وہ سیٹ اپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے چینل بجرڈ نئے والے ڈیش گوٹ میں تھوڑا سا ادھر ادھر کا ہے وہ دکھایا بہت زیادہ پرانے والے ڈیش گوٹ تھا وہ بہت ایزی تھا سیمپل تھا پھر یہ بھی دھر دھر یوز ہو جائے گا تو ہو جائے گا یہ بھی کدھر چلا گیا یہ تو خیر اس کا خود کا اپنا اینلائٹکس ہے یہاں پر وہ خود کا دکھا جاتا ہے لیکن جو میں دکھانا چاہا رہا تھا وہ پرانے والے اپشن میں اس کو کلک کر دکھا جاتا ہوں وہ سیم اپشن اس میں بھی آ جاتا ہے میں بھی اس کا یہاں سے جائے گا یہاں پہ چینل سیٹنگ میں آگے جو پرانے جو آپشن ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں یہ پرانے ڈیش گوٹ تھا یہاں پہ چینل پہ آئیں گے اس کے بعد ایڈوانس پہ کلک کریں گے ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو ملے گا یہ ہے گوگر اینلائٹکس آئی ڈی تو آپ یہاں پہ یہ آئی ڈی ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کا گوگر کا اینلائٹکس کا آئی ڈی تھا یہ آپ کا کون سا ایدھر ایڈمن پہ جائیں گے ایڈمن پہ جانے کا یہاں پہ ٹریک آئی ڈی پہ کلک کریں گے اس کے بعد ٹریک کوڈ یہ آئی ڈی یہ ٹریک آئی ڈی آپ یہاں پہ اگر ڈالیں گے تو جا آپ کا یوٹیوب کا جو ویوز ہیں جا پھر یوٹیوب کا جو آپ کا ٹریک ہے وہ ٹریک بھی آپ کا گوگر اینلائٹکس میں دکھ جائے گا ویسے کہ یوٹیوب کا اتنا خاص ضرورت نہیں اس لیے یوٹیوب کا آلیڈ یہاں پہ ہوتا ہی ہے یوٹیوب کا اینلائٹکس آلیڈ ہوتا ہے خیر آپ میں سے کسی کے بعد کوئی سوال ہو کوئی سوزاؤ یا کوئی مسک پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی چکس تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لیندی ہو گیا ایک گھنٹے کا ہو گیا لگ بک اگر کوئی نہیں آپ لوگ میں کسی کوئی سوال کوئی کہنا میں کنفیزن کوئی ڈاؤٹ کوئی کلیریفیکیشن